نمسکر دوستوں آج آپ کا پالمیشٹی گینج جنرل میں بہت بہت شاگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کے ہتھیلی پر بنتا ہے آدھا چاند آپ اپنی لائپ پارٹنر سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا گہرہ پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے آدھا چاند تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک روشک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پچھنڈ آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھے ریکھائیں دیکھتے ہیں ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہمارے من کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستوں آج ہم نے بات کی ہے ہاں تھیلی پر بنتا ہے چاند تو کیا پرباؤ دیتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو چاند بنتا ہے کیسے اور چاند بنتے ہی آپ کے لائی پارٹنر سے کتنا ایک دوسرے کے ساتھ گہرہ سمبند بنتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے تو کچھ روچک تت ہوئے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر بیقتی کو اپنے جیون میں کچھ بہتر کرنا جائتا ہے بیقتی کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون میں جو بھی سپنے دیکھے وہ سب ہی پورا ہو جائے اس کے لیے دن رات محنت کرتا رہتا ہے لیکن کچھ ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جو چاہتے ہیں وہاں انہیں جیون میں مل جاتا ہے باقی لوگ جیون میں ان چیزوں کے لیے ترستے رہتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ملانے سے ہتھیلی پر ایک چانت کا نیسان بندہ ہے حالکہ کسی کی ہتھیلی پر چانت کا نیسان نہیں بھی بندہ ہے کچھ لوگوں کی ہتھیلی میں چانت کا نیسان بہت خوبصورت بندہ ہے اس نیسان کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ خوش ہوتے ہیں اگر آپ کی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑنے پر ریکھائیں ملا کر یہ خوبصورت چانت کا چندھ بناتی ہے تو یہاں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا سمبند آپ کی لب لائف سے بھی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے آپ کے ہتھیلی پر آدھا چانت یہ ہماری ہتھیلی پر یہ والا پورسن جو ہوتا ہے آدھا چانت کا آکار لیتا ہے اسی پرکار دونے ہاتھ میں ہونا چاہیے دونوں ہاتھ کو ملانے سے جو آدھا چانت کے آکھرتی بنتی ہے اس کا سمبند آپ کے پارٹنر سے بھی ہوتا ہے اور گہرے پریم سمبند کے بارے میں بتاتا ہے جس بھی بیکت کے ہتھیلی میں چانت کا نیشان بن رہا ہے وہ بہت ہی آکار سکھ سوابھاؤ کا ہوتا ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جس بیکت کے ہتھیلی میں آدھا چانت بنتا ہے وہ اپنے جیون ساتھی سے بہت پریم کرتے ہیں کیول یہی نہیں وہ اپنے ساتھی سے بھی ایسے ہی پریم کے آپ اچھا رکھتے ہیں اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جس بیکت کے ہتھیلی میں چانت کا نیشان ہوتا ہے وہ بہت تیز دماغ والا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی مشکل پریسط سے آسانی سے نکل جاتا ہے اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اچھی نیتر کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ پر ہتھیلیوں کو جوڑنے سے ملا کر ایک سیدھی ریکھا بنتی ہے سیدھی ریکھا کیسے بنتی ہے سیدھی ریکھا بنتی ہے تو ایسے بیکت کا جو صوبہ ہوتا ہے کافی سانت کافی اور دیالو ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے ہاتھ پر یہ ریکھا ایسے ہوتی ہے لیکن جوڑنے پر آپس میں جوڑتی نہیں ہے ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے سے بڑوں کی کافی عجت اور مان سمان کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات